اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکا وعصحابکا رحمتا للعالمين سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو وظیفہ ہے ایک فقیر کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل ہے جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا مشکلات پریشانیاں پرانے وقتوں سے آ رہی ہیں لیکن ان مشکلات پریشانیوں سے بچنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو کر رب کا ذکر کیا جائے قرآن پاک کی تلاوت اور وظائف سے رب کو منا لیا جائے لیکن آج کے دور میں ہم جالی بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ہمیں الٹا لوٹ لیتے ہیں ہماری مشکلات پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ قبولیت کی کچھ گڑیاں ہوتی ہیں اگر انسان ان قبولیت کی گڑیوں میں رب سے مانگ لیں ہر حاجت ہر مقصد ہر مشکل پریشانی کا حل انسان کو مل سکتا ہے جن میں سے ایک گڑی ہے کہ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے سجدے کی حالت میں رب سے مانگا کریں ہر حاجت ہر مقصد کا حل فوری طور پر مل جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو وظیفہ ہے جو دو سیکنڈ میں زندگی بدل دیتا ہے اگر آپ کی مشکلات پریشانیاں حد سے زیادہ بڑھ چکی ہیں آپ کے گھر میں گریلو مسائل ہیں بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں پیسوں کے اسباب نہیں ہیں کاروباری مسائل بے تہاشا بڑھتے چلے جا رہے ہیں کاروبار پہلے بہتر تھا اب بربادی کی طرف جا رہا ہے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے نوکری کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں یہاں تک کہ بیٹی سسرال میں خوش نہیں ہے میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے دنیا جہان کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ رب کعبہ کے اس پیارے سے چھوٹی سی آیت سے دنیا جہان کی ہر چیز کو پا سکتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے پیارے بندوں میں بیٹھے ہوئے تھے رب کعبہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کیا آج آپ کو ایک ایسا اسم آزم نہ بتا دوں جس سے ہر دعا قبول ہو جائے ہر حاجت پوری ہو جائے ہر مشکل پریشانی کا حل مل جائے تو رب کے پیارے بندوں نے نبی کریم سے اتجا کی اے رب کے محبوب جلدی بتائیں تو رب کے محبوب نے وہ عمل بتا دیا جو میں آج آپ کے حوالے کرنے چاہ رہا ہوں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا عمل کچھ اس طریقے سے ہے جب مشکلات پریشانیوں نے جینا حرام کر دیا ہو موت کے علاوہ کوئی بھی اوپشن نظر نہ آ رہی ہو آپ دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہو تو ایک بار میرے کہنے پر باوضو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ یا گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کا نظرانہ پیش کرتے ہی آنکھوں کو بند کر لینا ہے آنکھوں کو بند کرنے کے بعد دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کر لینا ہے اور رب کے حضور پیش ہو جانا ہے دنیا سے تعلق ختم دیہان بڑکانا نہیں ہے صرف رب کی رحمت و برکر کی طرف غروفکر کرتے ہوئے آپ نے نیت کرنی ہے جن مقاسد کے لیے آپ بزد ہیں جن مقاسد کو آپ ہر صورت میں پورا کرانا چاہتے ہیں جن مشکلات پریشانیوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں اگر آپ کا دماغ کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے رب سے مان کر تو دیکھیں وہ غفور ہے رحیم ہے شکور ہے ان اللہ علا کلی شین قدیر ہے آج کے اس نبوی اسم آزم سے حضرت یونس کے بہترین خصوصی دعا سے آپ کی ناممکن بھی ممکن میں بدل جائے گا بند تقدیر کے تالے کھل جائیں گے مشکلات پریشانیاں فوراں ختم ہو جائیں گی اس طرح سے آپ نے نیت کرنی ہے دروشریف سے لے کر اب تک جو عمل بتایا یہ نیت کا طریقہ ہے ہر بندہ اسی طرح اپنے الفاظ میں نیت کرے یہ شرط ہے عمل کی جو بندہ نیت نہیں کرے گا اس کا عمل ادورہ رہ جائے گا اس کے بعد نیت کرنے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر حضرت یونس کی دعا پڑھنا شروع کرنی ہے لا الہ اللہ انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین حضرت یونس کی یہ دعا اس میں آزم بھی ہے تسبیح بھی ہے اور دعا بھی ہے استغفار بھی ہے یہ ایک ایسی ذکر ہے یہ ایک ایسی چھوٹی سی آیت ہے جسے آیت کریمہ کہتے ہیں جس نے بند تقدیر کے تالے کھلوا دیئے یہ عمل اتنا تیز ہے کہ آپ اپنی زبان سے جن مقاسد کی نیت کرتے ہیں جن مشکلات پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں یہ آیت ارش سے فیصلے کروا دیتی ہے زمین اور آسمان کو ہلا دیتی ہے رب اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کون ہے جس نے حضرت یونس کی دعا سے پکارا ہے پھر رب فرشتوں سے حکم جاری ہوتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو ہر مقصد کو ہر مشکل کو پریشانی کو دور فرما دیا جائے ایک بار رب کو منا کر تو دیکھو رب کو راضی تو کرو طریقہ بتا رہا ہوں اس سے پہلے حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے جہاں نہ اکسیجن تھی نہ کھانے پینے کو کچھ تھا رب کعبہ کی فضیلت و برکت کے ساتھ وہ بغیر کھائے پیے بغیر اکسیجن کے اتنا عرصہ زندہ رہے اور جب رب کعبہ کے پیارے حضرت یونس نے آیت کریمہ کا ذکر کیا تو رب نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے ازاد فرما دیا جب سمندر کے اندر مجود مچھلی کے پیٹ میں رب حضرت یونس کی آیت کریمہ کی دعا سے ازادی اتا فرما سکتے ہیں تو کیا دنیا کی مشکلات پریشانی یا کوئی پہاڑ ہیں اگر پہاڑ بھی ہیں تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے آیت کریمہ کو آپ نے 101 مرتبہ 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ پڑھنا ہے 101 مرتبہ 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ پڑھنا ہے ان تینوں میں سے کوئی بھی تعداد پڑھ سکتے ہیں جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا لیکن آیت کریمہ جب جب آپ کی زبان سے نکل رہی ہو تو جن مقاسد کی جس مقصد کے لیے جس حاجت کے لیے جس مشکلات پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے رب کے حضور سچی نیت کی ہے ان کو بار بار ذہن میں دہراتے رہیں پھر آیت کریمہ کا ذکر کیجئے گا اور آخر میں اتنا ہی دروشرف پڑھیں جتنا شروع میں پڑھا ہے اس سے پہلے اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکیں جیسے ہی آپ کا عمل ختم ہو جائے تو فوراں سجدے میں چلے جائیں کیونکہ سجدے میں قبولیت فوراں ہو جاتی ہے جب حضرت یونس کی دعا سے رب سے عرشی فیصلے کروا لیے تو سجدے میں جا کے قبولیت کو بھی فوراں پا لیجئے جب حضرت یونس کی دعا سے آسانیاں پیدا ہوں گی مشکلات پریشانیاں رکاوٹیں تنگ دستیاں غربت ختم ہوگی سجدے میں رب سے زد کر کے دعا مانگے قبولیت ہو گئی تو سر اٹھانے سے پہلے کامیابی آپ کے قتموں میں ہوگی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گا ہر دعا قبول ہو جائے گی کامل یقینی سمل کی شرط ہے جس کا ایمان کمزور ہے یقین کامل نہیں ہے وہ دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہے اس لیے رب پر پورا یقین کرے اللہ حافظ